اللہ کے راستے میں مرنے والا شہید ہیں تو اللہ کی یاد میں مرنے والا اس سے بڑا شہید ہیں ان لوگوں کے ساتھ رہو جن پر رحمت کی بارشیں ہوتی ہیں تو ایک آت کترہ آپ پر بھی آ جائے گا ایسی جنت کا کیا کرنا جس میں آپ کا بھائی آپ کے ساتھ نہ ہو اللہ جب کسی بندے کی ادا پر خوش ہو جاتا ہے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اسے عطا فرماتا ہے محبتوں میں روٹنے اور منانے کا عمل رک جائے تو محبت کو زنگ لگ جاتا ہے جو ذرہ جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ مرتبہ اللہ بنائے اور درجہ تم بناو غم میں غم دینے والے کا خیال رہے تو پھر انسان بلند ہو جاتا ہے جس آدمی کے پاس عقل نہیں ہے اس کو عقل کہاں سے دو گے یہ تو خدا کی دی ہوئی خاصیت ہے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے کسی کو نصیحت کرنے والا اور کسی کو نصیحت سننے والا بنایا ہے علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی آتا کرنے والا نہ ہو قابل رحم ہے وہ قوم جس کے پاس عقیدے تو بہت ہیں مگر دل یقین سے خالی ہیں اپنی اولاد کو ایمانداری کا پہلا درس دینا ہی ان کی تعلیم و تربیت کا آغاز ہے بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راستے کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چوبنے کے لیے کنکر کسی کو دیا گیا دھکا گھوم پھر کر آئے گا آپ ہی کی طرف تم کہیں وقت کی باتوں میں نہ آ جانا یہ ہر کسی سے یہی کہتا ہے کہ میں تیرا ہوں اکل مند وہ ہے جو صورت ہی کو نہیں سیرت کو بھی سوارنے کی کوشش کریں عزت کرو ان لوگوں کی جو اپنی مصروفیات میں سے آپ کے لیے وقت نکالتے ہیں لیکن محبت کرو ان سے جو آپ کی خاطر ساری مصروفیات بھی چھوڑ دیتے ہیں جب آپ اپنی خوشیوں کا گلہ گھوٹ کر پریشان حالوں کی مدد کرتے ہیں تو خوشی خود بخود آپ کی طرف سفر کرتی ہیں دعا اللہ کی آزمائش نہیں آپ کے یقین کی آزمائش ہے مصنوعی لذتوں کی وجہے دھوس کامیابیوں کے لیے کام میں لگے رہو تعلیم دراصل آہستہ آہستہ اپنی جہالت کو جان لینے کا نام ہے اپنے مشورے میں کسی کنجوس کو شریک نہ کرنا کہ وہ تمہیں دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے سے روکے گا روح کے جسم پر ہاوی آنے کا نام دین ہے جب بندے کی ہر سوچ اور ہر عمل اللہ سے جڑ جائے تو یہ روح کے جسم پر ہاوی آنے کی نشانی ہے کنجوس آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا بے وکوفی ہے اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے مو پھیر لینا تکبر ہے اس حقیقت کے گلشن میں نور سے بھرے ہوئے پھول کی طرح دل کی پرورش کرنی چاہیے جیسے ہزاروں کارٹو کے درمیان ایک پھول پرورش پاتا ہے جہاں لالچ اور خواہشات کو چھوڑ دے اور محبوب کے سنچل آسمانوں سے آگے نکل جا اور لا مقام قدم رکھ پسند کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے اور ناپسند کو قبول کرنا بھی بڑا مشکل اور ایسا کر جانا اللہ کے شکر کا مقام ہے جو لوگ محبت میں رہ کر گزارہ کرتے ہیں ان کا عمل بغیر تولے ہی قبول ہو جاتا ہے غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی سواب ہیں اپنے ارادوں کو سنبھال لو اللہ تمہاری نہیں سنتا اس بات کا وہم بھی نہیں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائیں آپ ہی اپنے دشمن ہو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق ہمیں نہ دیں جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالیں مسلمان ایک کردار ہیں جو اللہ کے حکموں پر عمل کرنے سے وجود میں آتا ہے اللہ جن پر مہربان ہوتا ہے ان کے حوصلے بڑا دیتا ہے برداشت بڑا دیتا ہے تکلیفیں کم ہو جاتی ہیں اپنے کام اللہ کے سپرد کردینے والے سکون میں رہتے ہیں جو ہو سو ہو سب ٹھیک ان کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جو ہوا اچھا تھا جو ہو رہا ہے اچھا ہے اور جو ہوگا اچھا ہوگا اللہ کا انعام جس پر ہو اسے پتہ چل جاتا ہے باقیوں کو اس کا پتہ نہیں چلتا اللہ کے ساتھ آپ کا رشتہ ذاتی ہے آپ جیسے اپنے اللہ کے ساتھ ہیں ویسے ہی اللہ آپ کے ساتھ ہے بے فکر ہو جاؤ اللہ تعالی مخلص دلوں کے ساتھ کبھی نائنصاف نہیں کرتا کوئی بھی آیت آپ کے سامنے یوں ہی نہیں آتی وہ آپ کے لیے ہی ہوتی ہے تو آیتوں کو بس یوں ہی پڑھ کر سن کر نہ گزار دیا کریں آپ کے سامنے وہی لائے جاتا ہے جو آپ کے لیے ہوتا ہے وقت اللہ کے ہاتھ میں ہے جیسے چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اسے پھیڑ دیتا ہے دنیا میں سب سے زیادہ امیر شخص وہ ہیں جس کے پاس سچے دوست ہو انسان کو جتنا لگاؤ رسک سے ہے اگر اتنا لگاؤ رسک دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا ایسے لوگوں سے دور رہے جن کے پاس شکوے ہی شکوے ہیں الزام ہی الزام نہ انہیں جینا آتا ہے نہ وہ آپ کو اچھے سے جینے دیں گی تم کرز لینے سے پرہیس کرو کیونکہ کرز رات کو غم کا سبب ہے اور دن کو رسوائی کا ہر انسان دوسرے انسان سے صرف اپنے درد اور خوف کے سہارے تلاش کرتا ہے جبکہ سب کا غم ایک ہے ہر کوئی تنہا اور اکیلہ ہے جب تک قدرت طاقت اور اختیار ہو اللہ کی مخلوق پر احسان کرو آسانیہ پیدا کرو کیونکہ انسان کی قدرت اختیار ہمیشہ باقی نہیں رہتے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جبکہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ گھپ اندھیروں کے بعد دن کے اجالے بھیجتا ہے سنو بہت زیادہ بحث تقرار کرنے اور جھگڑنے والے ہلاک ہو گئے جو شخص ہمیشہ نکتہ چینی میں لگا رہتا ہے اور دوسروں کی کمی نکالتا رہتا ہے اس کے اندر تبدیلی کی صلاحیت فتم ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ ظالم کو محولت تو دیتا ہے لیکن جب اس پر گرفت فرماتا ہے تو وہ بھاگ نہیں سکتا انسان جب تک انسان ہے اس کی فطرت برائی سے نفرت کیے بغیر نہیں رہ سکتے ہر شخص اپنی طاقت دوسروں کی چیز کو لٹانے میں صرف کرنے کے بجائے اپنی اچھی چیز پیش کرنے پر صرف کریں معاملہ اس وقت بگڑتا ہے جب خرابی سے خرابی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہمیشہ برائی کو بھلائی سے دور کرنے کی کوشش کریں زندگی کی اصلاح اسی طرح ممکن ہے اللہ لطافت کی بنا پر خبر رکھتا ہے اور علم کے اعتبار سے احاطہ کیے ہوئے ہیں تمہارے ضمیر اس کے جاسوس ہیں اور تمہاری تنہائیاں بھی اس کے سامنے ہیں اگر آپ اپنی خودی سے واقف نہیں تو آپ ایک اپاہیچ ذہن ہیں اور اس ٹہرے ہوئے پانی کی طرح ہیں جس میں سے بو آنے لگتی ہے دل میں خدا کا ہونا لازم ہے اکبال سجدوں میں بڑے رہنے سے جنت نہیں ملتی تلاش جاری رکھو اور تم پر ہی کیا منحصر ہے ہر آدمی کچھ نہ کچھ تلاش کرتا رہتا ہے جس دن تلاش نہ رہی آدمی کے اندر بے چینی نہ رہی آدمی نہیں رہے گا میرا وہ سوال پورا ہو خدایہ جو میں نہیں جانتا مگر جو میری روح کو بے قرار رکھتا ہے دنیا میں محبتوں کی ساری داستانیں شوق اور صبر کی داستانیں ہیں جان جان دینے والے کے حوالے کرنے کی پکارنے میں تیزی کرو پکارنے میں اپنے آپ کو لگا دو بھلا دو سب کافلے روح ہو جاتے ہیں اور زندگی کا بھی زندگی جو فنہ کی زد میں ہے زندوں نے مردوں سے کبھی برد حاصل کی ہیں جو زمین کے نیچے ہیں وہ زمین پر چلنے والوں کو کوئی سبق نہیں سکھا سکتی کسی اکھنے والوں کے سر اٹھے ہوئے ہیں اور نگاہیں ارش کی طرف گھتی ہیں سب کو ایک جیسا سمجھ لینا یا کسی کو اپنے تصور کے مطابق سمجھ لینا غلط ہے اور آج کون ہے جو اس غلطی میں مبتلا نہیں انصاف کے لیے اکیلے لڑنا پوری دنیا کا سلطان بننے سے بہتر ہے بات سجدوں کی نہیں خلوص نیت کی ہوتی ہے اکثر لوگ خالی ہاتھ لوٹ آتے ہیں ہر نماز کے بعد بے نام سایہ درد ٹھہر کیوں نہیں جاتا جو بیٹ چکا ہے وہ گزر کیوں نہیں جاتا تم لوگوں سے کیا منوانا چاہتے ہو جب تک اپنی نبزوں پر آزما نہ لو کچھ مت کہو بے شک یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ عشق کہیں زندگی کی کھیتی ہے اور کہیں جان سے گزرنے کا نام کئی چیزیں آدمی کی بنائی ہوئی ہوتی ہیں مگر اس سے آگے نکل کر بس اس کی راہ میں جم جاتی ہیں اسی طرح کئی خیال کئی خواب مجسمہ ہو کر ٹھہرے رہتے ہیں ایک مقام پر جدائی اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے سوز اور محبت کا مطلب ایک ہو جاتا ہے فنا اور بقا کا راستہ ایک ہے خود فنا اور بقا ایک ہی ہے کچھ پھول اپنے ہی رنگ سے بیزار ہو گئے غیروں سے تو ہر کوئی لڑتا ہے تجھے لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑ مولانا گومی فرماتے ہیں مسجد رکس کرنے کی جگہ نہیں مگر میں نے وہاں جہالت کو ناشتے دیکھا ہے زندگی کا مقابلہ قبول کرو امید کے تنکے جمع کرو اور اپنا آشیانہ دوبارہ تعمیر کر لو یاد رکھو مایوسی موت ہے اور قرآن کریم کا اعلان ہے کہ کافروں کے سوا اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں تم سے پہلے بہت سے واقعات گزر چکے ہیں اب تم زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جنہوں نے پیغمبروں کو چھکلایا تھا ان کا انجام کیسا ہوا ہم اپنے دکھ سکھ سہنے سے بہت پہلے کہیں ان کا انتخاب کر چکے ہوتے ہیں اب یہ تیری حمد ہے چاہے جس کو حاصل کر خود تیری ہی ہستی میں دوزخ بھی ہے جنت بھی خدا کے راستے پر آہی گئے ہو تو تیز بھاگو تیز بھاگنا مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو تھکھی گئے ہو تو چل لو یہ بھی نہیں تو گھسٹ لو مگر واپسی کا ہرگز مس سوچنا اگر تم اپنے گناہوں پر نہیں روتے تو تمہارے بعد تمہاری خاطر کون ان گناہوں پر روئے گا بعض مرتبہ دعائیں رب کے فیصلے نہیں بدلتی مگر آپ کا دل بدل دیتی ہے اور رب کے فیصلے کے مطابق کر دیتی ہیں حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جسم کے محل کے اندر دل کے تخت بر اپنی جگہ بنالو تو عرش آزم کی چادر مجھے اڑنے کو مل جائے کتنا بے وقوف ہے وہ شخص جو یہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز سمجھائی جا سکتی ہے لوگ مومن تو ہیں ایمان نہیں ہے باقی جب سے کردار میں قرآن نہیں ہے باقی کون کہتا ہے مسلمان نہیں ہے باقی پر مسلمان میں انسان نہیں ہے باقی بعض مرتبہ خوبصورت باتوں کو برے الفاظ خراب کر دیتے ہیں محبت کی بس ایک ہی قیمت ہے خود محبت مسکراؤ کہ ابھی امید باقی ہے تھکن پیروں سے اٹھ کر دل سے لپتی سفر کوئی ٹھکانا چاہتا ہے جس طرح خوشی کے آسو ہوتے ہیں اسی طرح غم کی مسکراہت بھی ہوتی ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے سروں کو اتنا بلند کر لیتے ہیں کہ پہاڑوں کی چوٹیاں نیچے رہ جاتی ہیں لیکن ان کی روحوں کی پیمائش کرو تو تمہیں محسوس ہوگا کہ وہ ابھی تک اندھیری غاروں میں رینگ رہے ہیں دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ بندہ محنت سے کماتا محنت اور مشکر سے جوڑتا اور حسرت سے چھوڑ جاتا ہے جب آپ اس مقام پر پہنچ جائیں جہاں آپ کو کسی شخص کو متاثر کھلنے کی ضرورت نہ رہے تو یہ آپ کی آزادی کی شروعات ہیں نیک عمل میں اگر شہرت کی بھوک شامل ہو جائے تو کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو برکت سے خالی ہو جاتا ہے اگر شہرت مل بھی جائے تو قبولیت نہیں ملتی اور اگر قبولیت مل جائے تو اتمنان ایک قلب نہیں ملتا کچھ تبدیلیاں دکھائی نہیں دیتی مگر ہمیں اندر ہی اندر کاٹ کر ایک نئی شخصیت میں ڈھال دیتی ہیں اپنا ماضی اپنا گریبان اور اپنا زمین سبق لینے کے لیے بہترین جگہوں میں سے ہیں خود پر بھی نظر رکھیں یعنی اپنے خیالات باتیں اور عمل پر بھی غور کریں زیادہ تر محنت وقت اور سرمایہ سوچ کی تبدیلی میں لگتا ہے سیکھیں اور سکھائیں قوموں کی ترقی کا یہی راز ہے اللہ کے دوست کا دوست اللہ کا دوست ہے اللہ کے محبوبوں کا محبوب اللہ کا دوست ہے اللہ تو دوستی بناتا رہتا ہے لیکن آپ ہی نہیں بندی صبر کرو اس لیے تو اللہ نے صبر کا اتنا بڑا عجر رکھا ہے کہ جب سب کچھ فنا ہونے لگے تو انسان بقا کے لیے دعا کریں روحانیت کیا ہے وحدانیت کیا ہے اکیلے ہو جانے پر راضی ہو جانا یہ جان لینا کہ زندگی واحد ہے خدا واحد ہے اور تم بھی ایک ہو تم اکیلے ہو دوسرا صرف سایہ ہے اور سایہ ہمیشہ جھوٹ ہوتا ہے گھٹا ہے بڑھتا ہے اور مٹتا رہتا ہے سکون کہاں چھپا ہوا ہے غفلت ہو جائے تو سجدے بھی اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں اگر آپ حق کے ساتھ نہیں کھڑے تو پھر تاریخ اس سے کوئی غرض نہیں رکھتی آپ مسجد کے حجرے میں تھے یا کسی آبارہ جگہ پر اختلافات کو نفرت کی حد تک نہ لے جایا جائے یہی تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے کوئی شخص اچھا استاد صرف اس وقت بنتا ہے جب وہ پہلے اچھا شاگرد بنا ہو اللہ اور اس کے انبیاء سے محبت اور عقیدت ہمارے ایمان کا حصہ ہے لیکن یہ محض زبانی نہیں عملی بھی ہو حل عملی محبت ہی کا ملے گا آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق بہت سے دروازوں کی چابی ہے گناہوں کا ایک بڑا نفصان یہ ہے کہ روز کے کام مشکل کر دیے جاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کتنے قریب ہیں نہ ہی کوئی دروازہ ہے نہ ہی کوئی پردہ کسی کا برطن خالی ہو تو یہ مجھ سمجھنا کہ مانگنے چلا آیا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سب باٹ کر آ رہا ہو ہر درد سبق دیتا ہے اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے کوشش کرو کہ تم دنیا میں رہو دنیا تم میں نہ رہے جو کسی دوسرے کے کندے پر سوار ہو اسے اس سے کوئی غرض نہیں کہ شہر کتنا دور ہے بڑا غزب کا نظارہ ہے اس عجیب سی دنیا کا لوگ سب بٹولنے میں لگے ہیں خالی ہاتھ جانے کیلئے اللہ جب راضی ہوتا ہے تو سب سے پہلے سجدے کی توفیق دیتا ہے پھر چاہے وہ سجدہ خوشی کا ہو یا غم کا اے میرے رب خواہشات بھی دل میں وہی ڈالنا جس پر تو راضی ہو جب کسی ایسی بات کو دل میں بند کر دیا جائے جو چھپانے کی نہ ہو تو وہ بھی درد بن جایا کرتی ہے اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو وہ سب کچھ تمہارے حوالے کر دے گا شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے متوازے ہو جاتا ہے اور برا آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے جو ذات باری تعالیٰ تجھے مالدار نہیں بنا رہی وہ تیری مسلحت کچھ سے بہتر جانتی ہے تیرا کلام بتا دے گا کہ تیرے دل میں کیا ہے اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر داٹ ٹوٹ گئے ہیں لیکن زبان اس کی ناشکری سے پھر بھی باز نہیں آ رہی اکل مند پہلے دن سے پوچھتا ہے پھر مو سے بولتا ہے زیادہ کھانے سے بچو کہ یہ دل کو اجارتی بیمار بناتی اور عبادت سے روکتی ہے فتح امید سے نہیں علم اور خدا پر بھروسے سے حاصل ہوتی ہے جب پیٹ خالی ہوتا ہے تو جسم روح بن جاتی ہے اور جب وہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو روح جسم بن جاتی ہے سچائی میں اگرچہ خوف ہے لیکن نجات بھی اسی میں ہے تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کی وجہ بن جاتی ہے بیکار بولنے سے مو بند رکھنا بہت بہتر ہے جو آدمی اچھے وقتوں میں بھلائی نہیں کرتا وہ برے وقتوں میں دکھ اٹھاتا ہے دنیا جس کے لیے قید خانہ ہے قبر اس کے لیے آرام دے ہے جتنے دن زندہ رہو اسے غنیمت سمجھو اور اس سے پہلے کہ لوگ تمہیں مردہ کہیں نیکی کر جاؤ جو شخص اپنے سے بڑے عالم سے اس لیے بحث کریں کہ لوگ اس کو عالم سمجھیں تو وہ سمجھ لے کہ وہ جاہل ہیں جو شخص اپنی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور خوش آمد پسند کرتا ہے پہلے درجے کا بے وقوف ہے آنکھیں شیطان کا جال ہیں توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دیتا ہے اللہ تعالیٰ کا ہر فیشلہ عقل اور عدل پر مبنی ہوتا ہے اس لیے کبھی بھی حرف شکایت وہ ٹوپر نہ لاؤ سب سے بہتر وہ لکمہ ہیں جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے بوجھ اٹھانے والے بیل اور گدھیں لوگوں کو ستانے والے انسانوں سے بہتر ہیں وہ سچ مچ کا عقل مند ہیں جو غصے کی حالت میں بھی بری بات مو سے نہیں نکالتا زمانے کی گردش سے دل شکستہ ہو کر نہ بیٹھ اس لیے کہ صبر اگرچہ کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے لالچ کو چھوڑ دینا بزرگی ہے اور لوگوں سے امید نہ رکھنا بینیازی ہے جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ بدگمانی تمام فائدوں کو بند کر دیتی ہے موت کو یاد رکھنا نفس کی تمام بیماریوں کی دبا ہے غریب کے ساتھ ہمدردی سے پیش آؤ تاکہ اس کی زبان کھلے اور حمد بڑھے تعجب ہے اس شخص پر جو موت کو حق جانتا ہے اور پھر بھی ہستا ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو راضی رکھنا اکلمندی سے دور ہے جسے کوئی مصیبت نہ پہنچے اس میں کوئی خوبی نہیں جس کا لباس پاک اور عادت ناپاک ہے اس کے لیے جہنم کے دروازے کے لیے چابی کی ضرورت نہیں اگر کوئی مانگنے والا آجزی سے تجھ سے مانگے تو اس کو دے دو ورنہ کوئی ظالم تجھ سے زور سے لے لے گا اے انسان اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے اور تو دوسروں کا ہونا چاہتا ہے فقیر کو صدقہ دے کر احسان نہ جتلا بلکہ اس کے قبول کرنے کا خود احسان مند ہو جا ایسا مانگنے والا جس کو سچ میں ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کا توفہ ہے جو بندے کی طرف بھیجا جاتا ہے دین خزانہ ہے اور علم اس خزانے کا راستہ جب کوئی چیز اپنے والدین کو دو تو اس طرح دو جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے کوئی چیز پیش کرتا ہے اکل مندی یہ ہے کہ تم وہ کہو جو جانتے ہو اور جو کہو اس پر عمل کرو غیر ضروری بات کا جواب دینے سے بھی زبان کو بند رکھ دلیلوں کے ذریعے جو یقین حاصل ہو اسے علم کہا جاتا ہے کسی پر لان تان نہ کرو ایسا کرنے سے آپ کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں گی دعوت قبول کرنے میں امیر اور غریب کا فرق مت کرو راستہ دور ہونے کی وجہ سے دعوت کو رد نہ کرو شکستہ قبروں میں غور کرو کیسی کیسی ہستیوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے بے خبر رہنا قتل کر دینے والا زہر ہے اگر آپ اپنے مقصد کو پانے کیلئے سخت محنت نہیں کرتے تو جو آپ کو نہیں ملا اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے غلط راستہ اختیار کرنے سے اچھا ہے کہ دو مرتبہ پوچھ لیا جائے دل میں عظیم مقصد لے کر اپنی آنکھوں میں چمک اور اپنے چہرے پر مسکراہت کے ساتھ زندگی میں آگے بڑھو سب کچھ گزر جاتا ہے مگر سب کچھ بھولایا نہیں جاتا آپ جس سنہرے موقع کی تلاش کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے آپ میں ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور گھر والوں سے نرم سلوک کرنے والا ہو جب اللہ کسی گھرانے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو ان میں نرمی داخل کر دیتا ہے زندگی کی سب سے بڑی فتح نفس کی فتح ہوتی ہے بے شک اللہ تعالیٰ تم پر پوری طرح نگران ہے انسان کا اپنی زندگی کو درست کرنا اس کی عقل مندی میں سے ہے اللہ کی طرف سے دکھ ڈلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے آنکھوں کا رونا اور دل کا خوف اللہ کی رحمت ہے خوزول خواہشات کے پیچھے مت بھاگو جس پر اللہ کرم کرتا ہے وہ بچا رہتا ہے لالج حوص اور غصے سے اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے ہم بات تو ہمیشہ مذہب کی کرتے ہیں مگر ڈڑتے ہمیشہ معاشرے سے ہیں محبت ہمیشہ خوبیاں تلاش کرتی ہیں حسد ہمیشہ ایوو کی جستجو میں رہتا ہے اپنی زندگی میں امید کا دروازہ کھولے رکھیں یاد رکھیں کہ یہ امید زندگی کے سفر کا ایندھن ہوتی ہے اور زندگی کے سفر میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو مشکل سے مشکل حالات میں بھی امید کا چراغ جلائے رکھتے ہیں آنکھوں سے آنسو تب جاری ہوتے ہیں جب زبان اس دکھ کو بیان نہ کر سکے جس میں روح جکڑی ہوئی ہوتی ہے نیند اور جہالت جتنی گہری ہوگی جگانے والے پر اتنا ہی غصہ آئے گا ہر کسی کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی ہے ایک فضول سی آسائش ہم کو کیسے پرتکبر اور پیوکوف بنا دیتی ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے ہم اپنے الفاظ اور اپنی موت سے ظاہر کریں گے اندھو نے متفقہ فیصلہ کر لیا ہے کہ فساد کی جڑ بینائی ہے مومن وہی ہوتا ہے جو ناکامی پر غمگین نہ ہو اور نہ ہی جیت پر غرور کرے مومن ہمیشہ تقوی کا راستہ اختیار کرتا ہے اور کوئی اس کا راستہ نہیں روک سکتا جس کے ساتھ اللہ ہوا اسے کوئی غم اور افسوس نہیں آگ بہت خطرناک ہے مگر ایک آگ کوئلہ بناتی ہے اور ایک آگ خندن بنا دیتی ہے اگر آپ کا دل پاک ہے تو یہ دنیا کی کسی برائی سے متاثر نہیں ہو سکتا اگر تم کسی کے غلام بننا چاہتے ہو تو ایک اللہ کے غلام بنو اللہ کا حساب کتاب سب کے لیے برابر ہے اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے سفر میں اللہ کو اپنے ساتھ مددگار بنایا ہے یا نہیں اگر ہاں تو ہر منزل آسان ہو جائیں گی اور اگر نہیں تو شیطان ہمارے ساتھ موجود ہے بے شک یہ قرآن تو نصیحت ہے بس جو چاہے راستہ اختیار کر لی اپنے رب تک پہنچنے کا سکون اس سے دور بھاگتا ہے جو دنیا میں سکون کی تلاش کرتا ہے ہر خوشی کے پیچھے درد محنت کوشش اور مصیبت ہوتی ہیں جو آنسو ہم بہاتے ہیں وہ ہمارے دلوں کے باغات کو پانی دیتے ہیں جو بیج اپنے چھلکے کو اترنے نہ دیں وہ کبھی ایک پھلدار درخت نہیں بن سکتا اپنے غم کی نمائش نہ کر اپنے نصیب کی آزمائش نہ کر جو تیرا ہے تیرے پاس خود آئے گا ہر روز اسے پانے کی خواہش نہ کر تقدیر بدل جائے گی اپنے آپ ہی اے انسان مسکرانا سیکھ لے وجہ تلاش نہ کر موسیقی